ویڈیو کا آغاز کر رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ جا رہے ہیں واپس گھر اور ہم لوگ ہو گئے ہیں ریڈی شیڈی یہ دیکھیں جی بلکل ریڈنگ ہے رحمان بھی ریڈی ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور زہان بھی زہان کی ماما اور چھوٹی جو بری سسٹر ہے وہ لوگ جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی بھاورپور وہاں پہ انہوں نے شاپنگ بھی کرنیا اور کچھ بچوں کو گھمانا پھرانا بھی ہے چھوٹیاں ختم ہو چکی ہیں چھوٹیاں تو بڑی ہیں لیکن ٹویشن سے چھوٹیاں ختم نہیں ہوئی اور جو اکیڈمیز ہیں انہوں نے بچوں کو نائنٹھ اور تینس والے بچوں کو بلائیا ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ جا رہے ہیں واپس اور یہ لوگ بھی کل چلے جائیں گے تو آج ہے جی ابو کے گھر کا لاسٹے ہمارے پاس اور ہم لوگ ابھی نکل جائیں گے اپنے اپنے گھروں کو یہ کہتے ہیں نا تھوڑے دن ہی بس والدین کا گھر اتنی دیر ہی اپنا ہوتا ہے جب تک شادی نہیں ہوتی جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اپنے گھروں کو واپس لوٹنا ہی ہوتا ہے بچوں کے ساتھ اور ہم لوگ جا رہے ہیں واپس اور جی میں نے اب آئیں گے ہم چھوٹیوں میں تو چھوٹیوں میں آپ کو یہ ویلوگ دیکھنے کو ملیں گے ابو کے گھر کے تو ابھی ہم لوگ جائیں گے ابو کے گھر اور میں نے کہا چلا رہا ہوں جی لاسٹ ویڈیو بناتی ہوں اپنے ابو جی کے گھر کی اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آپ لوگ کافی کہتے ہو نا کہ ابو کے ہر بلاغز نأیا جائیں تو میں نے اس لیے اب لوگ کے ہر بلاغoping یہ گا ہے آپ لوگ کے لیے تو پلیز زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں میری ویڈیوز کو اور سبسکرائب ضرور کریں سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور چلتے ہیں میں آپ کو اوپر لے کے چلتی ہوں وہاں بھی دکھاتی ہوں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں چلتے ہیں جی اوپر والے سہن میں یہاں پہ دھوپ بہت ہوتی ہے اوپر والے سہن میں دھوپ بہت ہوتی ہے یہ جو ساری لیکڑی ہیں یہ رات کو اکثر جلایا کرتے ہیں اور سردی کی دنوں میں تو ادھر سے میں آپ کو نہر کا ویو دکھاؤں کافی عرصے سے میں نے یہاں سے آپ کو نہر کا ویو نہیں دکھایا تھا تو دیکھیں جی سامنے نہر ہے اور کتنا خوبصورت ویو ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت سا اور وہ دیکھیں جی نیچے کا تو آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کرنے ہیں لائک کرنا شیئر کرنے ہیں اور کومنٹس بھی کومنٹس بھی اچھے اچھے کرنے ہیں آپ لوگوں نے اور یہ دیکھیں کتنے کتنے بڑے بڑے درخت ہیں نہر کے اوپر اتنے بڑے بڑے درخت ہیں کیونکہ پانی ملتا ہے ان کو اور گھنے کتنے ہیں کتنے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ سے اور پرندوں نے اپنے اپنے گھونسلے بنا رکھے ہیں اور ادھر سے سارا شہر نظر آتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ادھر سے سارا شہر نظر آتا ہے اگر میں تھرڈ پورشن پہ جاؤں نا تو اس کی سیڑھیوں پہ اوپر کھڑی ہوں تو پورا کا پورا شہر نظر آئے گا یہاں پہ کام بھی چل رہے ہیں ابھی صفائیوں چل رہی ہیں ماشاءاللہ اتنا بڑا گھر ہے سارا دن بچاریوں کا کام والے میہ بی بی ہیں اور وہ دونوں سارا دن صفائیوں میں مگن رہتے ہیں کام ہی نہیں ختم ہوتا ظاہری سی بات ہے گھر بڑا ہے تو پہلے ناشتے وغیرہ کروانا دوپہر کا کھانا ریڈی ہونا شروع جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ ساتھ میں صفائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں علاقے بچارے صبح صبح اٹھ کے ہی صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر باہر کی جو صفائیاں وہ اینڈ اینڈ تک ابھی اس ٹائم تک ہو رہی ہوتی ہے اور کچن کی تو صفائی ختم ہی نہیں ہوتی اور یہ وہ بچی ہے جو میرے پاس رہا کرتی تھی اور اب ماشاءاللہ بڑی ہوگی اس کی شادی بھی ہوگی ہے تو ابو لوگوں کے پاس ہی آگئی ہے تو میہ بی بی بھی ہوتے ہیں سوارا کام وہ کرتے ہیں ایک اممہ جی بھی ہیں ہمارے پاس ابو کے گھر تو وہ بھی ہوتی ہیں وہ سبزی وغیرہ بناتی ہیں وہ تو ایسی ہی رہتی ہیں تو سبزی وغیرہ بنا دی اس طرح پاس بیٹھ گئی ٹائم پاس ہو جاتا ہے ہم سبزہ بھی خوش ہو جاتے ہیں سارے باتیں شادے کرتے رہتے ہیں اور یہ دیکھیں جی لکڑی ہیں اتنی ساری جو پرانی لکڑی ہیں جو گھر کا کام ہوا تھا جتنی لکڑی بچی تھی کچھ را وغیرہ جتنا بھی تھا وہ یہاں پہ کٹھا کر کے رکھ دیا تاکہ سردیوں میں ضرورت پڑھ دیا اور ویسے بھی جب ابو ختم وغیرہ دلواتے ہیں دیکھ وغیرہ کہ کام آ جاتی ہیں یہ لکڑیاں تو دیکھیں بغیرہ بناتے ہیں جس ساری لکڑیاں یہاں پہ کٹھی کر کے رکھی بھی ہوتی ہیں تو یہی تھی جی آج کے ہمارے چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کا بٹن ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آرکان اور ٹپکیشن آپ لوگوں کو بروقت ملک سکے جنہوں نے ہمارے چانی کو سبسکرائب کیا اور ان کا تحتیل سے شکریہ اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کائنی ویڈیو دیسے جا کے سبسکرائب کر لیں اور مجھے مجھے کے